ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنا بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جنا کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے قائد عاظم محمد علی جنا کی زندگی جررت انتھک محنت دیانتداری حق گوئی کا حسین انتزاج تھی برے سغیر کی ازادی کے لیے بابا اے قوم کا موقع دو ٹوک رہا نہ کانگرس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ انگریز ان کی بولی لگا سکے کرسمس کا تہوار چار سو خوشیوں کی پھوار مسیحی برادری خوشی سے سرشاہ مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تہوار کرسمس منا رہی ہے گرجہ گھروں کو برکی کمکموں کرسمس ٹریز سے سجا دیا گیا سینٹا کلاوز بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات گرجہ گھروں میں مذہبی گیتوں کی تکاریب کا ناکات ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کرسمس پر مسیحی برادری خوشی سے سرشاہ سینٹ انتھونی چرچ سینٹ میری چرچ انٹرنل لائف چرچ میریم چرچ میں تقریبات کا احتمام مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی سینٹا کلاوز کے ساتھ ساتھ چرچ میں کرسمس ٹری کو بھی لائٹس لگا کر سجا دیا گیا مسیحی برادری کے لیے لوڈ شیڈنگ فری کرسمس کا تحفہ وزارت توانائی کے پاور ڈویین نے کرسمس پر ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا لیسکو ایریا میں بجلی کی لوڈ مینجمنٹ ختم کر دی گئی موٹر وے پر دھن کا راج حد نگا صفر سے پچاس میٹر ریکارڈ ٹھوکر نیاز بیگ مانگابنڈی پھول نگر دیگر علاقوں میں دھن اور موٹر وے ایم ٹو لہور سے کوٹ مومن فیصل آباد گوجرہ بند ترجمان موٹر وے نے سفری احتیاطی ہدایات جاری کر دی گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال اور دھن کے دوران غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت تبدیلی آگئی حکومت کا جنوبی پنجاب کے شہروں میں کابینہ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ 29 دسمبر کو سردار عثمان بزدار بہاولپور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں جنوبی پنجاب میں کابینہ اجلاس کا مقصد تخت لاہور کنارے کی نفی کرنا ہے فیصلے کا مقصد عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر سننا ہے تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی پولیس تشدد کی روایت برقرار سبزہزار کے علاقے میں پولیس تشدد سے نوجوان کا سر پھٹ گیا پولیس کی نوجوان پر تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی اوور ٹائم کے نام پر سرکاری خزانے پر بوجھ بننے والے نرغے میں آگئے واسا ملازمین کو اوور ٹائم دینے کے لیے نئے ایس او پیز جاری مجاز ایتھارٹی کے منظوری کے بغیر ملازمین اوور ٹائم کام نہیں کریں گے ستمبر دوہزار سترہ میں دائر ہوا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں فیصلہ ہو گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیا ریفرنس میں سات سال قید تین ارب سنتالیس کروڑ پر جرمانہ دس برستہ قوامی عہدے کے لیے نااہل اعتصاب عدالت کا الازیزیا اور حل میٹل کی جائدات ضبط کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا حسن اور حسین نواز مفرور قرار دائمی وارنٹ گرفتاری جاری فلیکشپ ریفرنس میں میاں نواز شریف بری قرار اعتصاب عدالت کے جج عرشد ملک نے انیس دسمبر کو محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا نیپ کا فیصلے کے قلاب ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ اڈیالا کے بجائے لاہور جیل منتقل کرنے کی نواز شریف کی درخواست منظور نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل منتقلی آج جیل میں ہی سالگیرہ منائیں گے میکمہ داخلہ کے احکامات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئی سیکیورٹی ہائی الٹ پولیس اور رینجز کو تائینات کرنے کے اہمکانات ہیں چلو چلو کوٹ لکپت جیل چلو لیگی کارکنوں کی بھی قائد کے استقبال کی ہدایت نہ کیک بیکس نہ ایک پائی کرپشن سرکاری خزانے میں رد کی بھر خیانت نہیں دھائی سال کے طویل انتقام نمائت اصاب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھی انتقام کی آخری ہچکی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز ٹویٹر پر سخت رد عمل کہتی ہے اللہ کا شکر ہے پتہ نواز شریف کی ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر لیگی آگ بگولہ مطوال جذباتی نصیر آباد پارٹی آفس میں فیصلہ سنتے ہی ٹی وی توڑ ڈالا زبردست نارے بازی ممبران اسمبلی شاہستہ پرویز اور کرنڈا عرب دیدہ ہو گئیں فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے مایوسی ہوئی پرویز ملک نواز شریف کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت نہیں میر لاہور نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل نہ پیش کر سکے ابھی جھاڑو باندھا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی کوٹ لکپت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی اکٹھے ہوں گے وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس بولے دو ہزار انیس اہم سال ہے دیس مارچ تک مزید فیصلے آئیں گے فریال تالپور نے سن سے ساری بینامی زمین ہتھیالی ملکی دولت لوٹنے والے معاشی قاتل اور غدار ہیں سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منجمت کرنے کا حکم عدالت نے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام پروپیٹیز کی خرید و فروغ سے روک دیا عدالتی حکم پر پرورجیکٹر عدالت میں لگا کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے اخراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے ترپن عرب اور چالیس کروڑ کے کرزے حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور ستکے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی اکاؤنٹ سے دیے گئے زرداری کے اکاؤنٹ میں مہانہ ڈیڑھ کروڑ آتے جی آئی ٹی کی رپورٹ چیف جسٹس نے زرداری فریالتالپور کو نوٹس جاری کر دیا قوم کے اربو روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے کہ انہیں اڈیالا جیل سے کئی اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس ساکیب نصار آپ وکیل ہیں فیس لی ہے آپ کو سنیں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق اچنائک سے مقالمہ لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا اے آن علی کہاں ہے چیف جسٹس پاکستان فریالتالپور کے اکاؤنٹ میں ایک ارب 22 کروڑ پہ جمع ہوئے اس رقم سے بلاول ہاؤس کراچی لاہور اور ٹنڈو آدم خان میں زمین خریدی گئی عاصف زداری کو بلاول ہاؤس توفے میں دیا گیا سندھ بینک کے احساسے 16 عرب اومنی گروپ کو 24 عرب کرز دے دیا اومنی گروپ 1997 میں بنا اس وقت اس کی 83 کمپنیاں ہیں عربوں کی ٹرانزیکشنز کینگ لاہور نیوز نیجالی بینک اکاؤنٹ اسے متعلق جی آئی ٹی کی کاپی حاصل کر دی کمروز زمان کائرہ نے جی آئی ٹی ریپورٹ کو علف لیلہ کی کہانی قرار دے دیا کہتے ہیں عدالت میں پیش کی گئی ریپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہمیں سزائیں ملی پھر ختم بھی ہوئی ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہے کیسے اتنا بڑا محل تعمیر کیا غریبوں کی زمین اکٹھی کر کے محل بناتے ہو عوامی نمائندے ہو اور کردار یہ ہے ایسا انصاف کیا جائے گا یاد کریں گے چیف جسٹس ایم این ای افضل کوکر پر برہم جسٹس میا ساکب نصار کا فائی کو علاقے کے موجودہ اور سابق پٹواریوں کے احساس کی تحقیقات کا حکم اینٹی کرپشن وورڈ آف پریونیو اور افسران آج طلب کھوکر برادران کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی وکیل کھوکر برادران کرام خوف کی علامت ہے اس لیے اپیل دائر نہیں ہوئی چیف جسٹس میا ساکب نصار لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں الڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی ملک افضل کھوکر سیف الملوک کھوکر نے غیر قانونی طور پر نقشے ٹی ایم میں اقبال ٹاؤن سے منظور کروائے جوہٹ ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں سربہ مہر کر دیں کھوکر پیلس سے سڑک کے لیے تحال ارازی حاصل نہیں کی جا سکی الڈی اے نے کھوکر برادران کی لا قانونیت سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ریلوے کی ارازی تا حکم ثانی لیز اور یا ہاؤزنگ سوسائٹیوں کو دینے پر پابندی سپریم کورٹ نے ریلوے ارازی سے متعلق تمام ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں سے حکم امتنائی طلب کر لیے رائل پام کلپ کے مالکان بھی آئندہ پیشی پر طلب ریلوے کی ارازی ریلوے کی نہیں پی آئی اے اور دیگر ائر لائنز میں پائلٹس کی جالی ڈگریوں پر اسخد نوٹیس کی سماعت عدالت کا ڈگریوں کی تصدیق میں تابن نہ کرنے پر تعلیمی اداروں پر اظہار برہمی انہتر تعلیمی اداروں کے مالکان کو طلب کر لیا سیول آویییشن آثورٹی نے اپنی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف فواد حسن فواد اور آہ چیما سمیت آشیان آئقبال ہاؤزنگ سکینڈل سے جڑے تیرہ ملزم تین جنوری کو طلب زمنی ریفرنس میں اتصاب عدالت نے نوٹس جاری کر دیئے نیپ کی جانب سے دائر زمنی ریفرنس تین وولیم اور ایک ہزار سے زائد سفات پر مشتمل ہے سرکاری عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کتنی جائداد بنائی بیوروکریٹ خالد شیف دل بھی نیپ کے ریڈار پر آ گئے اساسوں کی چانبین شروع الڈی اے سے جائداد کا ریکارڈ مانگ لیا گیا گوورن پنجاب چودری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجید احسان کی ملاقات بامی دلچسپی کے امور پر تبادلائق خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جاریحت کا مقابلہ کرنے کے لیے پانک پوچ کے شانہ مشانہ کھڑی ہے گوورن پنجاب مسلح افواج وطن کا دفاع کرنا پکو بھی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور لاہور سمیت سوبے کے چودہ ازلا کے لیے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ سڑکوں کی تعمیراتی کام آلوی میار کا ہوگا سوبے میں انفرسٹرکچر کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے علیم خان سینئر وزیر کی زیر صدار اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے آمر جان پارک سنت نگر کے مکینوں کا دیرینہ مسئلہ حل ڈاکٹر یاسمین راشد نے نئے ٹیوب بیل کا افتتا کر دیا وزیر صحت بولی عوام کے مسائل حل کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت امنی دامات کر رہی ہے جس کے اثرات سے شہریوں کو استفادہ حاصل ہوگا بی ٹی آئی کی حکومت کا مقصد عوام کو ریلیف پرام کرنا ہے حل کے دیرینہ مسائل حل کروائیں گے سبائی وزیر سنت و تجار اتنی اسلم اقبال کی جانب سے نیو مزنگ سمنباد میں کھلی کا شہری شہریوں کے مسائل سن کر پوری حل کروانے کی یقین دہانی اور حضرت موج دریا بخاری کے تین روزہ اور اس کی تقریبات جاری زائرین کی جوگ در جوگ دربار پر حاضری پاتے خانی ذکر اثکار کی خصوصی محافل کا بھی انعقاد